مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہمارا عنوان ہے یسو مسیح بارہ شاگردوں کو چنتا ہے دوستو مسیح یسو نے بڑے بڑے اور عجیب کام کیے اس نے بیماروں کو شفا دی مسیبت زدہ لوگوں کو دلی اور ذہنی سکون بکشا لوگوں کے حجوم یسو کے پاس مدد اور شفا کے لیے آتے تھے دوستو یسو نے اپنے بہت سے پیروکاروں میں سے خدا کے کام میں اپنی مدد کے لیے بارہ آدمیوں کو چننے کا فیصلہ کیا دوستو جب آپ کوئی اہم فیصلہ کرتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں دوستو یسو المسیح نے بھی یہی کیا اور ایک خاموش جگہ پر پہاڑ پر جا کر اپنے آسمانی باپ سے دعا کی دوستو یسو نے اس دن سورج غروب ہونے تک دعا کی اور پھر یسو نے ساری رات دعا کی دوستو اگلی صبح یسو المسیح نے اپنے پیروکاروں اور اپنے سارے دوستوں کو جو اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کا حکم مانتے تھے بلائیا دوستو ان میں سے اس نے بارہ کو اپنے خاص مددگار اور رسول ہونے کیلئے چنا دوستو پہلے دو اشخاص جن کو یسو المسیح نے چنا دونوں آپس میں بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں شماؤن پترس اور اندریاس دوستو جب یسو نے انہیں اپنے پیچھے آنے کو کہا تو وہ اپنا مچھلیوں کا کاروبار چھوڑ کر آگے دوستو زبطیو کی بیٹے یاکوب اور یوہنہ جو کہ پترس اور شماؤن کے ساتھ سانجھا کاروبار کرتے تھے وہ بھی مسیح کے پیچھے ہولئے دوستو اسی طرح یسو المسیح نے فلپس برتلمائی متی توما شماؤن جو زیلو تیس تھا الفائی کا بیٹا یاکوب یاکوب کا بھائی یہودہ اور یہودہ اسکریوتی کو جو بعد میں یسو کو دشمن بن گیا وہ بھی اپنے شاگرد ہونے کے لئے چنا دوستو یسو المسیح نے تعلیم دی کہ جو کوئی اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے گویا وہ اپنا گھر مضبوط چٹان پر بناتا ہے دوستو لیکن یسو کی بات نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے اپنا گھر ریت پر بنانا ہے جس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی جب طوفان آتا ہے تو گر جاتا ہے دوستو مسیح یسو نے اپنے شاگردوں کو تعلیم کے دوران بہت سارے حکم بھی دیئے اور ان میں سے کچھ حکم بہت آسان نہ تھے مسال کے طور پر مسیح یسو نے کہا اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھو دوستو لوگوں کو یسو کی مانت زندگی گزارنے کے لئے خدا کی مدد کی ضرورت ہے دوستو اسی لئے یسو نے لوگوں کو اکیلے میں دعا کرنے کی تعلیم دی نہ کہ آدمیوں کو دکھانے کے لئے جیسے کہ یہودی کیا کرتے تھے دوستو یسو نے انہیں کہا کہ جو کوئی خدا پر بروسہ کرتے ہیں خدا انہیں کھانے کو خوراک اور پہننے کو کپڑا دے گا جیسے کہ خدا پرندوں کو خوراک اور پھولوں کو اور جھاڑیوں کو خوبصورت رنگ دیتا ہے دوستو اس نے انہیں کہا کہ وہ اپنی تمام ضرورتوں کے لئے خدا پر بروسہ رکھ سکتے ہیں دوستو اس دن یسو نے اپنے چنے ہوئے شاگردوں کو اور بھی بہت سے تعلیم دی دوستو جب یسو سب کچھ کہ چکا تو ایک کوڑی یسو کے پاس آیا اور شفا مانگنے کے لئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا دوستو یسو المسیح نے کوڑی سے کہا میں تمہیں شفا دوں گا اور تو پاک صاف ہو جا دوستو شاگردوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاک صاف ہو گیا دوستو اب وہ شفا پا چکا تھا دوستو صرف خدا کا بیٹا ہی ایسا کر سکتا ہے اس بات سے شاگرد جانگے کہ ان کا استاد ایک بہت عظیم شخص ہے عزیزو آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کا برکتہ دیں آمین